اب یہ ساری صورتحال کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح دیکھ رہی ہے نائب کپتان پاکستان تحریک انصاف کی یعنی کہ وائس چیئرمن پی ٹی آئی جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاہ صاحب السلام علیکم جی والاکم السلام عصیم حضور خیریت سے کیا ارادہ ہے کل ابھی یعنی جو بھی صورتحال ہم دیکھتے رہے دن بھر تبدیل ہوتی رہی لما با لما کبھی یہاں سٹیڈ لگ رہا ہے کبھی ہے اب ذرا فائنل بتا دیجئے کہ کل کیا کرنے لگے ہیں کتنے بجے کہاں دیکھئے صورتحال تو جہاں تک عوام کا تعلق ہے بڑی واضح ہے میں ابھی آ رہا ہوں پنڈی سے اور مری روڈ پہ آج ایک بائک ویلی تھی مختلف کیمپس کا وزٹ کیا اور میں نے مختلف کارنر میڈنگز میں لوگوں کا جو جوش و خروش دیکھا اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل کا جو شو ہے بڑا جو ہے نا پرجوش ہوگا اور تاریخی ہوگا اور جو اطلاعات مل رہی ہیں جو کافلے روانہ ہیں مختلف علاقوں سے وہ بھی بڑی حوصلہ خبریں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ہم بڑے اوپر امید ہیں سرے ٹی ٹوئنٹی ہے ونڈے ہے یا ٹیسٹ میچ ہے کیا ہے کل سیاست تو ہمیشہ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے سیاست میں تو ٹی ٹوئنٹی نہیں ہوتی نا سیاست میں تو کئی گینیں کھیلی جاتی ہیں کئی دفعہ ویل لیفٹ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ہی انتظامیات آپ کو ٹی ٹین کھیلنے کا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اندیرے سے پہلے پہلے ختم کریں تو کر رہے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے پہلے ختم کر دیں گے دیکھئے ہم جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے ہوگا تو وہ ہی لیکن ہم بالکل ہم نے جو ایک انڈیسٹیننگ ریش کی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو انڈر کریں اور وہ انڈیسٹیننگ آن پیپر یہی ہے کہ کل ڈی لائٹ میں یہ جلسہ ہو جائے گا دیکھئے سیکیورٹی کنسیڈیریشنز بھی ہیں اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اینہباد ایک غیر خمومولی نویت کا واقعہ ہے ابھی تک اس کی کوئی زیادہ پیشرف تو دکھائی نہیں دی رہی لیکن ایک شاکنگ اٹیک تھا ملک کے طابق وزیر آدم پر پارٹی کی چیئرمن پر اور اس کو بدد رکھتے ہوئے خواہش یہی ہے کہ انڈھیلے سے پہلے پہلے اس کو سمیٹ لیا جائے خان صاحب کل حتمن آ رہے ہیں یا کبھی کہیں ایسی بھی سنتی ہیں سننے میں آیا کہ شاید وہ حفاظتی اقدامات یا طبیت کی پیشن رذر شاید ویڈیو لنک پر ہی آ جائے ہیں یعنی حتمن آ رہے ہیں خود جی میری اطلاعات کے مطابق دو تشریف لہ رہی ہیں اور سر آج ہی آپ نے سنا ہوگا ملک کے وزیر داخلہ نے کہا کہ صاحب آپ کو الیکشن پنڈی سے نہیں ملے گا الیکشن آپ کو یہاں سے ملے گا تو بس سوال مینہ سے بڑا سٹریٹ سوالی ہے کہ کیا تحریک انصاف اس پر تیار ہے کہ بھئی ہم مذاکرات کر لیں اس کی نتیجے میں اگر ہمیں الیکشن کی ڈیٹ مل گئی تو ٹھیک ہے اور نہیں ملے تو پھر سڑکوں پر ہے یا یہ آپ کا کہنا ہے کہ نہیں ہمیں الیکشن کی تاریخ ملے پہلے پھر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ لیکھئے الیکشن سے تو یہ حکومت فراد اختیار کر نہیں سکتی الیکشن تو ہونا ہے سوال یہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ جتنی تاخیر ہو سکے تاخیر ہو ہماری خواہش ہے کہ الیکشن جتنے جلد جلد ہو سکے ہو جائیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس حکومت میں کوئی ربط نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے جو محیشت ہے وہ دن بہ دن بتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور عدم استحقام ہے اور ملک جو ہے بے پناہ سٹریس میں ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے الیکشنز اب اگر الیکشنز ہونے ہیں اگر وہ چند ماہ پہلے ہو جائیں اور اس سے ملک کا فائدہ ہو جائے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہاتھ درمی کا مزاہ ہے تو سر اس بابت آپ حکومت سے مذاقرات کو تیار ہیں یا آپ کہتے ہیں یہ نہیں پہلے تاریخ ملے تو پھر ہی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ دیکھئے حکومت کا ہمیں یہ اشارہ ہونا کہ وہ نیک نیتی سے اس موضوع پر آمادہ ہیں آج کی پریس کانفرنس آپ کو ایسا اشارہ نہیں لگی جس میں نانا صاحب نے کہا کہ دیکھئے میں آپ کا مخالف ہوں لیکن دشمن نہیں ہوں آپ آئیے دیکھئے نہیں دشمن تو ہم نہیں کہہ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے لیکن ان کی اپنی صفوں میں ابھی تک یکس ہوئی نہیں ہے ان کی جو دیکھئے مختلف الخیال لوگوں کا ایک مجموعہ ہے ایک غیر فطری سا الائنس ہے اور اپنے وقتی مفاد کے لیے یکچہ ہے اب ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے موجود نہیں چاہتے تو جب تک ان کی اپنی صفوں میں کوئی یکسوی نہیں ہے تو وہ ہم گفتن نشستن برخاصن کے لیے تو فائدہ من نہیں ہوگا اس گفتن کا یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے آپ کہیں گے بھائی دیکھیں یہ رٹ لگایا رکھتے تھے کہ ہم بیٹھتے نہیں لیجی ہم بیٹھ گئے چار دن مذاکرہ دو گئے نہیں دے رہے لشنگی تائی ہم پھر سڑکوں پر ہے کم از کم ایک دفعہ یہ مشک ہو جائے تو ان کو کچھ کہنے کا ابھی تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ بیٹھتے نہیں کیسے سیاستداریں بیٹھتے نہیں تو ہم کیا بات کریں نہیں کرتے بھائی بلیک میلنگ سے تو ہم نہیں دیتے ریڈی الیکشن کو ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے تو یہ بہانہ ختم ہو جائے گا بلیک میلنگ نہیں کر رہے ہم ارز کر رہے ہیں کہ ملک کی ریکوائرمنٹس کو ہم مدن درختے میں بات کر رہے ہیں ملک کی ریکوائرمنٹس اس بات کا تقاضہ کر رہی ہے یہ فلیکسیبیلیٹی شو کریں اور ملک کے مفاد میں یہی بات ہے اور پھر دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے لوگوں میں جانے سے یہ گھبرا رہے کیوں ہیں خدا جانے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں خدا جانے لوگ پس پہ اعتماد کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارے پہ کریں گے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ لوگ ان کی صفوں میں دھردل شامل ہو رہے تھے ان کی ٹکٹوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور پنجاب میں ان کو کلین سویپ دکھائی دے رہا تھا تو اگر یہ ان کے اندازے تھے تو پھر الیکشن سے کتر آ رہے کیوں ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس سب میں یہ اسٹیبلشمنہ کی اپنا کردار ادا کرے نئے الیکشن کی راہ مار کرنے کے لئے دیکھئے انہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سیاست میں ملوث ہوں لیکن وہ ملک کے حالات سے لا تعلق کیسے رہیں گے اس سب جب وہ الیکشن کی راہ مار کرنے کے لئے کردار ادا کریں گے تو دائرہ سیاست میں تو ملوث ہوں گے اس لئے کہ الیکشن تو سیاست کا ممبہ ہے نہیں نہیں سیاست میں ملوث ہونا اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کو پروپ کر رہے ہوں یا کسی کی ڈانک کھینچ رہے ہوں کسی کے لیے محول پیدا کر رہے ہوں کسی کے لیے فون کالز کر رہے ہوں جوڑ توڑ کر رہے ہوں تو اس کو کہیں گے ملکت یعنی صاحب اگر آپ کی حکومت ہوں اور آپ سمجھیں کہ اس وقت ہمیں الیکشن میں نہیں جانا اور آپ سمجھیں گے ہماری گورنمنٹ ہے تو ہم تیہ کریں گے اور آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ فورس کر رہے گے نہیں صاحب آپ جائیے الیکشن میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام ہے نیشنل سیکیورٹی کو اوورسی کرنا اور ان کی اپنی ہی جو نئی نیشنل سیکیورٹی پولیسی آئی ہے جس پہ سارے متفق ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اس ساری نیشنل سیکیورٹی پولیسی کا جو مہور ہے وہ ایکنومک سیکیورٹی ہے اور ایکنومک سیکیورٹی کی سیچویشن جو ہے وہ اتنی دیگرگوں ہے اتنی پریشان کن ہے آپ کسی کراچی میں ہیں آپ بزنس سیکل سے ملتے ہیں کوپریٹ سیکٹر سے ملتے ہیں پوچھ لیجئے نا کہ اس وقت کوئی ملک میں کوئی فیصلہ کر رہا ہے ہاتھ پہ ہاتھ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معاشی عدم اس تحقام ہے جو کہ قومی سلامتی کے لئے بھی خطرہ ہے اور اس لیے جو ہے وہ اور اس کا حل چونکہ الیکشن دیا ہے اس لیے وہ اس پہ کردار ادا کریں ناکہ سیاست میں وہ لووث ہو یا آپ کا اس پہ اپی نین ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شام حمود کولیشی صاحب اکسان تیری کے انصاف کے سینئر رہنمہ وائس چیرنر ہم سے بات کر رہا تھے